اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بکڑی سپیشل بیف چپلی کواب اور میں آپ کو ٹپ اینڈ ٹرکز بتاؤں گی تاکہ نہ آپ کے کواب ٹوٹیں گے بہت اچھا اس طرح لک آئے گا نہ آپ کا ٹیماٹر نکھلیں گے پشاوری چپلی کواب بلکل آپ کو فلیور آئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسے پہلے پیاس لیں گے دو میڈیم سائز کی اس میں ادرک لیں گے اور ایک ہری مرچ لے کے اس طرح اس کو چوپر میں چلا لیں گے زیادہ بارک نہیں پیسیں گے پھر بیف کا کیمہ لیں گے تین پاؤں کیمہ لیں گے اس کے اندر یہ ادرک پیاس ہری مرچ جو پیسیں گے وہ دال دیں گے ہرہ دھنیا دال دیں گے چوپ کیا وار بیچ نکال کے دالیں گے بیچ کے ساتھ نہیں دالیں گے بیچ کے ساتھ دالیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اس سے آپ کے کواب صحیح نہیں بنیں گے جنجر گارلک چپلی کواب مسالہ دالیں گے اگر ایسی پی دیکھنے ہو تو پر لنگ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یہ مسالہ بہت اچھا ہے اس کے اندر بہت اچھے اس سے آپ کے اندر بائنڈنگ آئے گی اس کو آپ بنا کے رکھ دیں مسالہ کو بکڑائیت کے لیے بہت اچھا ہے جب بھی آپ کو بنانا ہو اس طرح مسالہ بناوا ہوگا آپ کے پاس بس آپ کو اس طرح مکس کرنا ہی ہوگا اس طرح مسالہ دال کے مکس کریں گے آپ بیف کی جگہ مٹن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں چکن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں اس طرح بس آپ یہ خیال کریے گا جب بھی آپ دالیں بٹر تو فروزن ہو مطلب جمعا ہو مکھن اور اس طرح گریٹ کر کے آپ کو مکھن دالنا ہے اس سے آپ کو بہت اچھا فلیور آئے گا جب آپ جب آپ اس طرح جمعاوہ دالیں گے مکھن گریٹ کر کے تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ٹیسٹ میں اگر آپ اس طرح میل کیاوہ دال دیں گے تو آپ کا کواب کا فلیور بلکل اچھا نہیں آئے گا وہ آپ کا کیمہ پتلا ہو جائے گا نہ اس سے آپ کے صحیح کواب بنیں گے پھر اس کے اندر ایک انڈا دال دیں گے انڈا دال کے بھی مکس کریں گے اچھا تو آپ کواب کو اس طرح کیمے کو مکس کر لیں گے موٹا کیما نہیں لیں گے موٹا کیما لیں گے اس طرح آپ کے کواب نہیں بنیں گے دو دفعہ پھر کیمہ لیں گے نکلا آوا پھر اس طرح اس طرح بال بنائیں گے پھر ٹیمارٹر سلائیس کی آوا رکھیں گے اس کے اوپر ہلکے ہاس سے دبائیں گے اس کو تاکہ اچھی طرح یہ گھیمے پہ لگ جائے پہ کوکنگ آئیل لیں گے اس کو آپ گھیمے بھی فرائے کر سکتے ہیں اور ٹیمارٹر کا سائٹ اوپر رکھیں گے اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ دالتے ہی چمچہ نہیں چلائیں گے اس کا سائٹ نہیں چینج کریں گے اگر آپ فوراں دالتے ہی اس کے اندر چمچہ چلا دیں گے تو آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اور آپ کا ٹیمارٹر بھی نکل جائے گا بلکل آپ کا بزار جیسا لک نہیں آئے گا ریسٹرینڈ جیسا جیسا پشاور میں ملتا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کا سائٹ چینج کریں گے اور آرام سے اس طرح ہی چینج کریں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی نہ نکلے گا اور پھر اس طرح بہت اچھا گولڈن کلر آجے گا براؤن کلر پھر اس کو آپ اس طرح دونوں سائٹ سے پکائیں دیکھیں کتنا جھپ پرفیکٹ طریقہ سے بنانا میں نے آپ کو سکھایا ہے نہ آپ کے ٹیمارٹر نکلے نہ آپ کا لکھراب ہوا بلکل ویسے ہی لکھا ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ چلی گارلک کے ساتھ ہڑی چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کو سرف کرنا ہو تندوری روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اگر مسالی کے ریسیپی دیکھنے ہو چپٹی کواب مسالی کی تو آپ سائٹ پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بگرائید کی بھی دیکھنے ہو ریسیپی اس کو سائٹ پر کلک کریں ریسیپی پسند آئے لائک کریں اللہ حافظ